ازیز طلبہ آدھا میں شہفہ شریف شعبہ اردو سے آپ سبی کا فاصلاتی نظام تعلیم اترہ خند اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں اترہ خند اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے مفید پروگرام لائے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اترہ خند اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکے آج کے اس پروگرام میں ہم اردو ہندی کے لسانیاتی رشتے پر گفتگو کریں گے تو آئیے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اردو اور ہندی دونوں ہندوستانی زبانیں ہیں دونوں زبانوں کو عوامی رابطے کی زبان یعنی لنگوہ فرینکا کا نام دیا گیا ہے یہ محض بول چال کی زبانیں ہی نہیں ہیں بلکہ ان کی عدبی تاریخ بھی ہے ہندوستان کے علاوہ دنیا کے کسی اور ملک میں ایسی کسی زبان کا وجود نہیں ہے جو بنیادی طور پر ایک ہی سرچشمے سے نکلی ہوں اور رسم الخط اور بعض زخیرہ الفاظ کی بنیاد پر جس نے دو دھاروں کی صورت اختیار کر لی ہو اردو اور ہندی دونوں کھڑی بولی سے نکلی ہیں اور ان زبانوں کا تعلق کسی خاص فرقے یا مذہب سے نہیں ہیں اردو اور ہندی دونوں ہند آریائی زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں دونوں زبانیں دلی میرٹ کے اطراف میں بولے جانے والی شور سینی پراکرس سے پیدا ہوئیں یہی کھڑی بولی کہلاتی ہیں جو اردو اور ہندی کا سرچشمہ ہے دونوں کا اپنا اپنا رسم الخط ہے ہندی کا رسم الخط ناغری ہے اور اردو کا رسم الخط فارسی نستالیخ ہے ہندی اپنے ناغری رسم الخط کی وجہ سے پہلے ناغری کہلاتی تھی مختلف ادوار میں اردو کو مختلف ناموں سے پہچانا گیا جیسے ہندوی، ہندی، ہندوستانی، دہلوی، ریختہ، اردوِ مولا وغیرہ خود غالب نے بھی اردو کو ہندی کہا ہے اردو اور ہندی کے ماں بین کوئی تنازیہ نہیں تھا تاثب کا یہ بیج انگریزوں نے بویا تھا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے انہوں نے فورڈ ویلیم کالج میں ہندی رسم الخط میں لکھی جانے والی کہانیوں کے لیے ہندی شعبہ اور فارسی رسم الخط میں لکھی جانے والی کہانیوں کے لیے اردو شعبہ قائم کیا انہوں نے ہندووں کے لیے ناغری رسم الخط اور مسلمانوں کے لیے فارسی رسم الخط کو ترجیح دی اور ایک ہی طرح کی تقلیقات کو دو رسم الخط میں تقسیم کر کے انہیں اردو اور ہندی کے نام پر علیدہ کر دیا بعد میں معاشرتی تاثبات کی وجہ سے اردو میں عربی فارسی کے اور ہندی میں سنسکرت و بریج بھاشا کے الفاظ شامل کیے جانے لگیں اس طرح اردو کا نصری عدب اردو ہندی میں بڑھ گیا اور زبان جو ایک تھی رسم الخط یعنی لپی کی وجہ سے دو زبانوں میں تقسیم کر دی گئی ایک زبان کو دو رسم الخط میں لکھنے کی انگریزوں کی توڑوں اور حکومت کرو کی پالیسی کا نتیجہ ہے اردو ہندی میں فرق پیدا کر کے انہوں نے نہ صرف ہندووں اور مسلمانوں کو باٹھ دیا بلکہ زبان کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا جس اردو لبو لہجے اور زبان کو ابتدا سے ہندی ہندوی کہا جاتا تھا وہ علیہدہ زبان بن گئی اردو اور ہندی زبانوں میں مماثلت زیادہ اور فرق کم پایا جاتا ہے اگر ان دونوں زبانوں کے رسم الخط پر غور کیے بغیر اس میں استعمال کیے جانے والے محاوروں کہاوتوں فیل بنانے کے طریقوں اور افعال کے زخیرے اور زمین کی شکلوں کا متعلق کیا جائے تو بنیادی معاملات میں دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں کہا جاتا ہے کہ اردو میں عربی و فارسی الفاظ زیادہ ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اردو ایک مقلوس زبان ہے جس میں دکنی، پنجابی، حریانی، عود، برج، میتلی اور کھڑی بولی کے علاوہ تھوڑی بدلی ہوئی شکل میں سنسکرت الفاظ بھی پائے جاتے ہیں جبکہ ہندی نے بولیوں اور سنسکرت لفظیات سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہندی سے سنسکرت اور اردو سے عربی فارسی الفاظ نکال دیے جائیں تو جو زبان باقی رہے گی وہ اردو ہی ہوگی جسے ہندی کہا گیا تھا جس میں امیر خسرو کی پہلیاں بھی ہیں کبیر کے دوہے بھی ہیں قلی قطب شاہ کی غزلیں بھی ہیں اور عبدالرحیم خانے خانہ اور ملک محمد جائسی کے مترنم اشعار بھی ہیں عزیز طلبہ طالبات یہ تھا اترہ کھنڈ اوپین یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے فاصلاتی نظام تعلیم کا پروگرام جہاں آج اردو ہندی کے لسانیاتی رشتے پر گفتگو کی گئی آج کے سبق میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نیش موضوع کے ساتھ شکریہ ملتے ہیں پھر کسی نیش موضوع کے ساتھ شکریہ